خیب پختونخواہ حکومت نے یومی عجرت والے مزدوروں کی تنخواہوں میں چار ہزار روپے کا اضافہ کر دیا یومی عجرت والے مزدوروں کی تنخواہ ستنہ ہزار سے بڑھا کر اکیس ہزار روپے کر دی گئی معافی نے خصوصی اطلاعات کے پی کامران باغلج کہتے ہیں کہ بجٹ میں سہکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز زیشان کا گاخیل سے مزید جانیں گے زیشان بتائے گا خیب پختونخواہ حکومت کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گا ہے جی بالکل موجودہ مہنگائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اللہ خیب پختونخواہ نے بڑا فیصلہ کیا ہے اور جو یومی عجرت میں چار ہزار روپے اضافہ کا فیصلہ کر لیا ہے اور بقیراتور پر بتائے کہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا ایسے تمام مزدور جو یومی عجرت سترہ ہزار روپے مگرکی گئی ہے اس کو بڑا کر اکیس ہزار روپے کر دیا گیا ساتھ ہی ساتھ میں کامران منگش جو مشیری اما ان خصوصی برہ اطلاعات ہے انہوں نے خوشخبری سنا دی تمام سرکاری ملازمین کو کہ اس آنے والے بجٹ میں خصوصی طور پر ان کا خیال لکھا جائے گا اور ان کی جو ایلاونسی سے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے زیشان کا کخیل یہ بھی بتائے گا کہ اس فیصلے پر عمل درامت کرانے کے لیے خیب پختونخواہ حکومت کی زانب سے کوئی حکمت عملی بھی تشکیل دی گئی ہے جی اروبہ جو لیبر ایکٹ ہے اس کے مطابق سترہ ہزار روپے یومیا مزدور کی مقرر کی گئی ہے اس بار جو ہے وزیرالہ نے اس کو بڑا کر اکیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے اور وزیرالہ خبر پختونخواہ کے مطابق باقیدہ طور پر منظم جو ہے منظم ترتیب دی گئی ہے ایک منظم طریقے سے اس میں اضافہ کیا جائے گا اور باقیدہ طور پر چکین بیلنس پر رکھا جائے گا ایسے مقامات چاہا پر کوئی شکایت ہو کہ یومیا مزدور کی جو عجرت ہے وہ نہیں بڑھائی جا رہی تو ان کے خلاف باقیدہ طور پر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اور پہلے مرحلے میں ان کو کنونس کیا جائے گا کہ اس جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں مزدور کی عجرت جو ہے بڑھائی جائی وزیراعی صبر پختنقاہ نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے نہ صرف جو یومیا عجرت پر کام کرنے والے مزدور ہیں اس نے خوش ہے بلکہ جو سرکاری ملازمی نے ان کے لئے بھی خوشخبری کی نویز سنا دیا اور یہی بتایا گیا ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ عوام پرور ہوگا غریب پرور ہوگا اور اس میں غریبوں کا خودی طور پر خیال لکھا جائے گا نہ صرف یہ بلکہ راشن پیکج کا بھی اعلان کیا جائے گا جس طرح صحت انصاف کارٹ کا پیکج اور منصوبت بنائے گیا ہے جس سے غریب اور عام شہری مستفید ہو رہے ہیں اسی طرح اسی طرح پر جو ہے ایک اور منصوبت تیار کیا جائے گا اور جس میں غریب اور دیاریدار طب کے کو راشن دیا جائے گا مہانہ کی بنیادوں پر بہت شکریہ زشان کا کاخیل تفصیلان آگاہ کر رہے تھے